بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خروج تجال سے پہلے ترکی میں کیا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشم ہوئی اگر ہم احدیث نبی کی روشنی میں دنیا کے مستقبل کو جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شرح سے پچھنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے دجال اور اس کے خروج سے متعلق احدیث میں ترکی کا ذکر متعدد بار ملتا ہے دجال کی امت کے بارے میں جس احدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حضرت ابو خوریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہلِ روم ہم آکر دعوک میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتی تو تب تک قیامت نہیں آئے گی ہم آکر دعوک ملک شام میں واقع ہے جب مدینہ سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں تو جو آپ نے مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یاروں مدگار نہیں چھوڑیں گے پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے ان میں سے ایک تہائی ایسا پیٹ پیر کر جہنم کے مستحق بن جائیں گے ایک تہائی ایسا شہادت پائے گا جبکہ ایک تہائی ایسے کو رومیوں کے قابلے میں فتح ہو جائے گی اور اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا اشکار نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا پھر مسلمان کسٹنطنیہ کو فتح کریں گے فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصرف ہوں گے تب شیطان چوٹی آباد بلند کرے گا کہ تمہارے گہروں میں دجال داخل ہو چکا ہے جب مسلمان یہ سن کر واپسی اپنے گھر کی طرف پھلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے وہاں سے خروج کرے گا جس کو آج حراسہ کہا جاتا ہے جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش حیمہ ثابت ہوگی اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور چنگوں کا احترام دستنطنیہ کی جگہ پر ہوگا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دجال کے خروج مسلمان اس کے خلاف چنگ کی تیاری کریں گے جب مسلمان نماز کے لیے اپنے صفحے درست کریں گے تو پھر یہی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اسمان سے اتاریں گے دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح کلنے لگے گا یعنی شہید خوف میں مبتلا ہو جائے گا دجال پر یہ خوف اس قدر تاری ہو جائے گا کہ اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کر کے پھون سے رنگی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر عادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کی جوتے بالکے ہوں گے جب تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے سرخ چیرے والے چپٹی ناک والے ہوں گے ان کے چیرے پر گویا ہتھوڑے سے پیٹی ڈالوں کی مانت چورے چپٹے ہوں گے اور ان کے جوتے بالکے ہوں گے اللہ پاک تمام حمد مسلمہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے آمین